اسلام علیکم اسٹرونز آپ کا لیکچر ٹری پارٹ فور میں لے رہا ہوں تین پارٹ میں نے آپ کو تین لیکچر لے رہے ہیں اور پارٹ ٹری کا چودہ لیکچر لے رہا اور تصویح حرام دیکھئے آپ انہیں قصد مانے روزی کمانے والا حلال حلال ہے ہلال روزی کمانے والا اللہ حلال روزی کمانے والے کو اپنا دوست مناتا ہے اللہ کو لوگ سخت نہ پسند ہیں جو سرستی اور قائنی کے گزارہ کرتے ہیں اور جد و جہد کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ نے آخری جو پسند ممائے کیوں کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اور جد و جہد کر کریں اپنے لئے حلال روزی کے ملوز کرتے ہیں اللہ کا شکر آدا کرتے ہیں یق حلال روزی کے لئے نکلنا ہے اللہ کے یقین کے ساتھ نکلنا ہے اللہ کی ہے اور انسان کے پسند صرف کوشش اور طاقت کے بخدر کوشش اٹھانا ہے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں انگلیت سے کیلئے ہوتی ہے کہ وہ حلال روزن کو حاصل کریں ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرتا ہے اپنا دوست بناتا ہے اپنا پیار بناتا ہے اپنا پسند بناتا ہے مگر جو لوگ چوری کرتے ہیں جو لوگ بہنم کو شکل نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے اللہ ایسے لوگ کو سب ناپسند فرما لے یہ وجہ اللہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بلدت حلال روزن کو مانے والے پر اپنا دوست کہہ رہا ہے اور حلال روزن کا معنی عبادت ہے وجہ یہ ہے کہ عبادت اس لیے کہاں 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 انسان کا طالب جسی طالب روز اس کی رسک ہے اور رسک کا طالب انسان کے حلوس ہوتا ہے حلال رسک کہاں گے حلال روزن جائے گے عمال بھی آپ سے نیک نکلے گے احلاق بھی آپ کے نیک ہوئیں گے اور جو کچھ بھی سکت کرو گے علاوہ پوران کرو گے یہ نماز پڑھو گے تو تمام چیزوں کے اندر حلال روزن کے آسرات واضح نظر آتے ہیں جو جسم حلال روزن سے پرورش پاتا ہے وہ جسم حلال ابھی تبرک پر رکھتا ہے عبادت کی طرح سے ہن جاتا ہے اور جس جسم کی پردن حرام روزن سے ہو حرام کام کے ذریعے ہو ناجائز کا ذریعہ ہو اس شرین سے اس جسم سے سوائے شر کے علاوہ کچھ نہیں پھیلتا ہے یہی علاوہ نے سپنا بزر فرمیتا ہے انسان کی کوشش کیا ہے انسان کی کوشش کیا ہے وہ جدو جہر کریں اپنی کوشش کو بروئے کار لیں یہ نہیں کہ بس اللہ میں کی حلال روزی دیکھ مشہد حلال روزی قادر ہیں اللہ نے کیا کیا انسان کے سبب کو لازمی قرار دی ہے کہ بھائی آپ کو روزی ملی کی مگر کیا ہے آپ نے پہلے کوشش کرنا ہے آپ نے جدو جہر کرنا ہے کس کسی میں کوشش اپنی تمام صلاحیتوں کو کمل طور پر استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ بیٹھنا ہی جہاں تک جا سکتے ہیں آپ اچھے کام کرنے والا لوگوں سے ملنا معلومات شیئر کرنا بتانا یہ اس کسی میں اتنی زیادہ اپنی بقدر کوشش کرتا ہے اللہ میں اس کے درازم ہوتے ہیں کوشش بھی کرنا ہے اللہ سے معاولا ہے کہ سب جس کے سبب آتی ہے قصب حلال کے حلال کے لئے آتی ہے قصب کے معنی ہوتے ہیں یہ اتنی لئے بادت ہے اگر اسے معنی کے بادت ہے جیسا ہے اسلام علیہ وسلم